ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹاپ یوٹیوب چینل فرنڈز میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شادی انسان کے زندگی کا ایک حسین تری لمحہ ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس لمحے کو یادگار بنایا جائے تو بولی وڈ میں بہت سی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جس میں اپنے شادی کو یادگار بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بھایا گیا ہے آج کے ویڈیو میں ہم بولی وڈ کی سب سے مہنگی ترین شادیوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے انڈیا کے نمبر ون پر کون سی شادی آتی ہے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو چلیے اپنی ویڈیو کا پغیدہ آغاز کرتے ہیں نمبر فائف نیہا ککڑ این روحن پریت دوستو نیہا ککڑ اور روحن پریت نے اچانک سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا کچھ وقت تو سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں اپنے کسی گانے کی شوٹنگ کر رہے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنی شادی کا کارڈ سوشل اکاؤنٹ پر شو کیا تو سب جان کر سب کچھ یقین آیا کہ یہ سب بہت جلدی شادی کے بدھن میں بندنے والے ہیں انہوں نے اپنی شادی کے کارڈ کو بلکو سمپل رکھا تھا اور اس کارڈ کی پرائس تھی ون لیک روپیس دوستو جہاں بہت سے لوگ اپنی شادی ویڈنگ کی دیسٹینیشن پلان کرتے ہیں وہاں انہوں نے اپنی شادی کو اپنے ہی ملک میں کرنے کا سوچا ان کی شادی کا فنکشن پنجاب میں رکھا گیا تھا انہوں نے اپنی شادی کے دن کا تھیم ریڈ رکھا تھا اور اگر ان کی ویڈنگ حال کی پرائس کی بات کی جائے تو اس کے پچاس کروڑ کی پیمنٹ کی گئی چلو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی ویڈنگ ڈریس اور جویلوری کی جن پر نیہا اور پریت نے پانی کی طرح پیسہ بہایا نیہا اور پریت نے اپنی شادی کے ڈریسز فلگنڈی شین پی کوک سے ڈیزائن کیا دوستو نیہا کی ویڈنگ سرونی ڈریس کی پرائس تھی 90 لاک رپے اور روحن پریت کے ڈریس کی پرائس تھی 30 لاک رپے اس کے علاوہ دوستو نیہا نے شادی کے دن جو جویلوری پہن لی تھی وہ تھی 80 لاک رپے کی اور روحن پریت نے جو منگر ستر پہنایا تھا اس کی پرائس تھی 40 لاک رپے جو اس شادی کو ایکسپینسف بناتی ہے نمبر فور کاجل اگروار این گوتم ساؤتھ انیسٹری کا جانا مانا نام کاجل اگروار بھی اپنی شادی کی وجہ سے کافی چرچے میں رہتی ہیں انہوں نے بھی کچھ دن پہلے اپنی لانگ ٹرم بوائی فرینڈ گوتم سے شادی کر لی انہوں نے اپنی شادی کے زیادہ فنکشن نہیں رکھے لیکن جو رکھے اس میں دل کھولک پیسہ بہایا ان کی شادی بالکل ایک روائل ویڈنگ کا لک دیتی ہے ان کی شادی کے کارڈ کی پرائس تھی 2 لاک رپے ان کی ویڈنگ سرمنی تاج محل ممبئی میں کی گئی اور اس لیوش حال میں ریسیپشن کرنے کے لیے 150 کروڑ کی پیمٹ کی گئی یہ دونوں اپنی شادی کے دن روائل لک دے رہے تھے کوجل کی شادی کے ڈریس کی پرائس تھی 4 لاک رپے ان کی شادی کی جویلری کی پرائس تھی 10 کروڑ رپے ان کو اپنے شادی میں ڈائمنڈ کا منگر سرط پہنایا گیا اور اس کی پرائس تھی 55 لاک رپے نمبر 3 انوشکا شرما اینڈ ویرات کولی دوستو کرکٹ کے بادشاہ ویرات کولی اور بولی ووڈ کی کوئن انوشکا شرما نے 21 دسمبر 2017 کو اٹلی میں شادی کی ان کی شادی کو پرائیوٹ رکھا گیا تھا لیکن ان کی شادی کے کارڈ پر بہت خرچہ کیا گیا تھا انوشکا شرما اور ویرات کولی کی شادی کا کارڈ گلاس پر بنایا ہوا تھا اور ساتھ میں تلسی کا پودا اور مٹھائی کا ڈبے دیئے گئے تھے ان کی ویڈنگ کارڈ کی پرائس تھی 10.5 لاک رپے انہوں نے انڈیا میں بھی اپنے فرینڈز اور فیملی کے لیے ریسیپشن رکھی تھی ویرات اور انوشکا نے اٹلی میں اپنی شادی کی سرمنی کی تھی اور یہاں آپ کو بتا دے یہ جگہ اٹلی کی سب سے مہنگی ترین جگہوں میں سے ہے اس ایونٹ کے لیے ویرات نے 90 لاک رپے کی پیمنٹ کی تھی انوشکا شرما کی ویڈنگ ڈریس کی پرائس تھی 30 لاک رپے اور ویرات کی ویڈنگ ڈریس کی پرائس تھی 10 لاک رپے اور انوشکا شرما کو ڈائمنڈ کا منگسوت پہنایا گیا تھا جس کی پرائس تھی 60 لاک رپے نمبر 2 پریانکا چوپنا ہے نک جونس 2018 کو بولی ووڈ کی دیسی گرڈ پریانکا چوپنا نے امریکہ کے سنکر نک جونس سے جو کہ ان سے 10 سال چھوٹے ہیں ان سے شادی کر کے سب کو شوق کر دیا ان کی شادی بولی ووڈ کی سب سے مہنگی ترین شادی ہے اور یادگار مانی جاتی ہے پریانکا اور نک جونس کی شادی کا کارڈ وائیڈ اور گولڈ کمبینیشن سے بنایا گیا تھا اور اس پر پریانکا اور نک کا نام رکھا گیا تھا اور اس کارڈ کی پرائس تھی پچاس ہزار رپے انہوں نے اپنی شادی کا فنکشن جوت پور میں کیا تھا اور اس جگہ کو دلھن کی طرح سجایا گیا تھا چاندار فنکشن کے لیے انہوں نے ڈیڑھ کڑور کی بھاری رقم ادا کی تھی پریانکا چوپنا نے اپنی ویڈنگ ڈریس کو انڈیا کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایا اور ان کے شادی کے ڈریس کی پرائس تھی ستیر لاک رپے اور ان کے جویلوری کے پرائس تھی چار کروڑ پہ نک کے ویڈنگ کے ڈریس کی پرائس تھی دس لاک رپے ان کے شادی کے خاص بات یہ تھی کہ نک نے پریانکا کو ڈائمر رنگ دی تھی جو کہ دو کروڑ کی تھی نمبر ون دیپی کا آئرن ویڈ سنگھ یہ دونوں بھی اپنی شادی میں روئے لکھ دے رہے تھے ان کا ویڈنگ کار بھی باقی سب سلیبرٹیز کی طرح باکس میں بنتا اور ان پر دونوں کا نام لکھا ہوا تھا اس لیوش کارڈ کی پرائس تھی ایک لاک رپے اور ان کی ویڈنگ سرمنی اٹلی میں رکھی گئی تھی اس لئے انہوں نے دو کروڑ اور چار لاک کی قیمت ادا کی تھی ان کا ویڈنگ ڈریس انڈیا کے سب سے بڑے ڈیزائنر نے دیزائن کیا تھا جس کے پرائس تھی آٹھ لاک رپے اور شادی کے جویلوری کی پرائس تھی پانچ کروڑ رپے اور انویر سنگھ کے ڈریس کی پرائس تھی بس لاک رپے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو کریں لائک اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور نیچے کمنٹس سیکشن میں اپنی فیرور شادی کے بارے میں اپنے کمنٹس لازمی دیں اور میرے اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں